دریائے چناب میں درمیان درجے کے سلاب نے ملتان کے نشیبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا مختلف بستیاں زیر آب آنے سے درجن و مکانات متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے دریائے چناب نے ملتان کی نشیبی بستیوں میں تباہی شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے بستی امروٹ، لنگڑیال اور بندہ سندیلہ میں مکانات کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے لیکن اس کے باوجود ظلئی انتظامی نے تاہال پانی کے تیز بہاؤ کو روکنے کے لیے مطالقہ بستیوں میں بند نہیں باندھا جس سے متاثرہ بستیوں کے مکینوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں پانی تو تقریباً پانچ ایک فٹ آگیا ہے بستیوں کے اندر پانی گسا ہے، لوگوں کے مکان گرے ہیں فصلہ ڈوب گئے ہیں، سارا کوئی نقصان تھی گئے لیکن یہ بات حکومت تک کچھ بندہ کہنی آیا چیف ویپ آمر ڈوگر کا کہنا ہے کہ دریائی چناب میں درمیان درجے کا سلاب ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں تاہم دریائی بیلٹ کے مکین بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے مطالقہ محکموں سے تعاون کریں ملتان کے مضافات میں جو فلڈ ایریا ہے جہاں ہر سال تقریباً اچھلے سطح کا فلڈ آتا ہے دریائی پانی مختلف بستیوں کے درجل و مکانات بہا لے گیا جبکہ یہی صورتحال فصلوں کے حوالے سے بھی ہے